بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم تو یہاں پر دیکھے حافظ جی آ چکتے ہیں اور وہ لیتے ہیں فش اور یہاں پر میں نکال رہی تھی ابھی تو اس تو اجوائن اور نمت لدھا ہوا تھا لیمون لدھا ہوا تھا تو ابھی یہ تقریباً ایت دو دھنٹے جو آیا نا وہ اسی طرح سے پڑی رہے دی تو پھر میں اسے نہ صاف کروں دی اور پھر میں اسے نہ مسالہ لدھا ہوں دی اور آج میں نے آپ سے نہ فش تو ہوم میڈ مسالہ لدھانے تطریقہ سارا شیئر کرنا ہے تو تطریس طرح سے فش جو ہے وہ اچھے سے صاف ہو سکتی ہے بعض لوگوں نے فش میں سے دیتی ہے وہ نہ سمیل سے ہاری ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگوں سے طریقہ شیئر کروں تو تطریس طرح سے فش تھی سمیل جو ہے وہ آپ لوگ دور کر سکتے ہیں اور تطریس طرح سے مزے دار اور یمی یمی سی دار میں ہی تلسپی سی فش جو ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں بعض میں تھانا مانا تھا ہے اور تلچن مگارہ میں نے سافت لیا ہے اور ہوریا ہے تو مزلسل دیت کے مستیاں چاہلے رہی ہیں تھوڑی طبیعت سے ہی ہے بشتری تو یہاں پر میں فش تو ووش کرنے لے دیں اور پھر یہ دیتے کہ میں نے فش لے لیا مسالہ جو ہے وہ بھی تٹین تار لیا ہویا ہے لیسن سبس مرچے لیا پانسات اور ادرت فائد بڑھا پیس لیا ہے یہاں پر میں فش تو ووش کرنے لے دیں ہوں یہاں پر تقریبا دور زنٹے ہو دیتے فش تو ایسے پڑے ہوئے نمت لے دیا ہوا تھا اور اجوائن اور لیمن لے دات رکھا ہوا تھا میں اچھے سے فش تو اچھے سے سافتار لوں دیں تچھ لوگوں نے فش تو اٹھا لے دات بھی دھتی ہیں اس طرح سے بھی سمیل ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ جو میں آج آپ سے تریتا شہر تاری ہوں کیا آپ سے میں اپنی امی والا تریتا شہر تاری ہوں میری امی جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے فش تو لاش کرتی تھی فش تو اچھی طرح سے رگر رگر تو میں نے اچھے سے سافت لیا اور ایسے فش نہ شیشے تو طرح نیٹا اور تلین ہو جائی تھی ساتھ میں نے تلچن بھی سافت لیا یسینٹ والا ایریا جو تھا نا یہ میں نے تو سپیسلی بہت اچھے سے سافت لیا تلچن ات ایسی چیز ہے فشتہ ساتھ میں نے تلسلی بھی ساتھ میں اللبلاہ میں چھوٹا ساتھ میں تلچن آدھائی ہوں میں نے اس سے ہمیشہ تلین اور تلچن رہتی ہوں پورا دھر ہی میرا تلین اور تلچن ہوتی ہے مجھے بڑی انجوا ہوتی ہے جب دردار پھل ہوتی ہے اور سلالہ مچا ہوا ہو تو بہت مجھے انجوا ہوتی ہے یہاں پر دیتکی فیش جو ہے وہ میں اچھے سے وہ اشتار لی ہے اور یہ جو اکسرا پانی ہے وہ بھی میں ڈرین آٹ دار دوں گی اور اب چلتے ہیں جی فیش لا مسالہ بنانے تل طرف میں نے اس میں تو بھی بھی واہر والا مسالہ یوز نہیں تھی گیا سارے ہومیڈ مسالے ہیں میرے اور یہ تین طرح یہ فیش جو ہے یہ وہ بیلد تل ایسے تھی جیسے وہ بزار والی فیش ہوتی ہے نا اس طرح ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے تھی کوئی اس میں سے سمیل نہیں آ رہی سب کچھ زبردست اور رشتہ زائدہ جو ہے وہ تو بہت ہی تمامال اور لا جواب ہے ابھی میں جب یہ ویسے اور تین ہوں تو میں نے یہ تقریباً آدھے سے زیادہ فیش ہم لوگوں نے یہ تھا لی ہوئی ہے اس طرح سے مسالہ لیتا ہاتھ فیش رکھتی ہونا تو فیش اچھے سے میرینیٹ بھی ہو جاتی ہے اور پھر جب مرضی آپ تا دل ترے ایت پیس دو پیس نکالو چاہے آپ اون میں اس طرح سٹریم کر لو یا پھر اس طرح آپ فرائی کر لو یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے تو آپ نے اس طرح سے تھانی ہے میں تو ہمیشہ اسی طرح سے رکھتی ہوں ایون تو چیتا جو ہے نا اس طرح بھی اسی طرح سمسالہ لیتا ہاتھ رکھتا ہے وہ جب دل ترے تو ایت دو پیس جو ہے وہ چاہے اون میں کر لیتے ہیں سٹریم یا پھر اس طرح فرائی کر لیتے ہیں اور ہم انجوائے کر لیتے ہیں یہاں پر دیتے ہیں جی میں نے تقریبا دو سے تین کلنگا جو پوری ہوتی ہیں نا لیسن کی وہ لیں ہیں اور ایت بڑا پیس جو ہے وہ عدرت والی ہے ساتھ آٹھ سبز مرچیں لیں ہیں سبز مرچ جو ہے نا وہ آپ نے اپنے حساب سے دیت لینی ہے میرے پاس جو سبز مرچ تھی نا وہ بہت قڑوی مرچ تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے نا یہ تقریبا ساتھ آٹھ ہی مرچیں لیں ہیں ون ٹیبل سپون تو جتنی میں نے اس میں دڑا مرچ شامل کیا ہے اور ون ٹیبل سپون تو جتنی میں نے اس میں پیسیوی مرچ شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون تو جتنا زیرہ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون تو جتنا جو ہے نا وہ میں نے اس میں ستا دھنیا لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون تو جتنا اس میں میں نے ذرم مسالہ شامل کیا ہے جس میں جائی فل جوتری اور سٹارانہ نیس سب تک جو ہے وہ شامل ہے یہ شامل کیا اور ان ساری چیزوں تو ان میں نا بلینڈر میں ڈالتے ہیں ان کا اچھا سا میں پیسٹ تیار تھے دلوں دی نمت آپ نے اس میں بلکل بھی شامل نہیں کرنا وہ اس لئے تو فش تو اولڈاڈی نمت جو ہے اور جوان لگی ہوئی ہے تو اولڈاڈی اس میں رچہ بسا ہوئے ان ساری چیزوں تو میں اچھا سا ہے تو مکچر جو ہے وہ تیار تھے لوں دی جہاں پر جار میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے تو اس میں مسالہ لگا ہے وہ سارا جو ہے سارا وہ اس میں آ جائے تا تو مسالہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو یہ جب لیڈ پہ لگا ہے یہ بھی سارا مسالہ جو ہم اچھے سا سافتر اس میں ڈال لوں دی اس میں میرے پاس بٹھی ہوئی تھی میں سے کہا رہی تھی تو جاؤ میرا بیٹا لیٹ جاؤ طبیعت پہلے انہیں رہی تا ہے لے تو نہیں وہ پاس بٹھی تھی میرے ساتھ ساتھ ہی تھی اس لئے عادت ہے اتنی بڑی ہو دیا ابھی بھی اس لئے یہی عادت ہے جتنی دیر تا تو میں نے نہیں نہ لیٹنا چاہے بیمار ہے چاہے جو بھی ہے میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے رہنا ہے جب میں لیٹ ہوں تو پھر اس نے لیٹ رہا ہوں تا یہ دیت کے ابھی برابر تا حصہ لے رہی ہے میرے ساتھ فشت و مسالہ لے دوانے میں میں تیاری تھی تو جاؤ پاپا ساتھ لیٹ جو جاتے میں آ جاتی ہوں نہیں آپ جاؤ تو تو میں نے آنا ہے پاپا ساتھ بھی لیٹنا آپ کے ساتھ لیٹ رہا میں نے یہاں پر میں اس میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون تو جتنا لیمن جوز بھی شامل تا رہی ہوں اس سے بھی نا فشتہ ٹیسٹ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اور چٹ پٹی سی فشت جو ہے وہ تیار ہوتی ہے سارے مسالے تو ضرورت اچھے سے میکس اور ساری فشتو جو ہے نا وہ مسالہ لے دا لیں دے اتنا آپ سے یہاں پر مسالہ جو ہے وہ اس طرح سے فشتہ مسالہ جو ہے نا وہ فشتہ ساتھ چپت جائے تھا بلکل بھی نہیں اترے تھا یہ سیٹرٹ ہے یہی وہ سیٹرٹ ہے جو ریسٹورنٹس والے جو ہے وہ یوز اس پوائنٹ پر یہاں تو آپ اس میں ٹو ٹیبل سپون سے جتنا میدہ ڈالنے میدہ جو ہے وہ آپ نے پھر ویسے تکچہ نہیں ڈالنا وہ ہلتا سا بھون لینا ہے تو پھر اس میں شامل کرنا ہے اس طرح سے نا دو چمچ جو ہے ڈو ٹیبل سپون جیسے جاتے ہیں ڈو ٹیبل سپون سے جتنا جو ہے نا بیسن وہ اس میں ہلتا سا بھون لے نا بیسن کو بھی تو وہ اس میں شامل کرنا ہے اس طرح سے یہ جتنی بھی توٹنل ہوئی ہو دو نا فشتوں پر وہ ساری توٹنل جب ہم فرائی کریں دے فشتوں یا پھر اس کو اومن میں بیت کریں دے تو وہ توٹنل جو ہے نا وہ فش پر سے اترے دی نہیں وہ ایسے فشتوں ساتھ چپت جائے دی اور فشت جو ہے وہ اندر سے سوفٹ اور جوسی تیار ہو دی اور باہر سے فشت جو ہے وہ ایسے تریسپی تیار ہو دی اور بہت ہی مزید تیار ہو دی اور میں نے اس میں زردار ہندو ڈالنا بھول رہی تھی یلو فوڈ طلر ڈالنا بھول رہی تھی پھر مجھے چانل سے یاد آیا ہے میں نے تھا اس سے یلو یلو سا طلر آئی نہیں رہا پھر یہاں پر میں نے اس میں تقریبا تھوڑا سا یلو فوڈ طلر شامل کی گیا اور دیت کے دا اب توتنا اچھا فشتہ طلر آئی دا میں نے جو یہاں پر وہی دیسی جو لڑت آیا ہے ایت ایت فشتو پیس پترتل مسالہ لڑت آنے سے بہتر ہے ساری میں نے اس طرح سے پرات میں ڈال لیا ہے اور دونوں ہاتھ جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے مل ملتے میں نے پوری فشتو جو ہے نا وہ مسالہ لڑت آیا ہے ساری فشتو جو ہے وہ اچھے سے میں نے سارے پیس فشتو مسالے کے ساتھ اچھے سے توڑ تر دی اور اس طرح اب میں ایت ٹائٹ بوکس میں ڈال دے تو اس طرح فریزر میں رکھ لوں دی اسی طرح سے یہ نہ پڑی رہے دی اور اس طرح سے سارا مسالہ جا وہ اچھے سے رچ بس جائے دا اس میں اب جتنے پیس جو فرائی ترنے ہو دے یا پھر اوون میں بیت ترنے ہو دے اتنے میں پیس نتالوں دی اور اس طرح میں بیت کا فرائی تر دے تو انجوائی تر لیں دے یہ سیم وہی میٹڈ ہے جو ریسٹورنٹس والے جو ہیں وہ فشتو میرینیٹ ترنے کے لئے یوز ترتے ہیں یہ سیم وہی پرسس جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر دیا ہے آپ بھی اسی طرح سے فشتو میرینیٹ ترینے دا اور مجھے پھر بتائیے دا ایمان سے چیتن جو ہے نا چیتن تو بھی میرینیٹ ترنا ہو تو سیم یہی پرسس ہے یہی طریقہ یوز ترینے دا اور پھر مجھے شیئر دیجئے دا تو آپ کی فشتو یا چیتن جو ہے وہ اس طرح سے تیار ہوا ہے اب اس طرح فرائی ترنے تو طریقہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں دی اور اب میں بس اس طرح فریزر میں رکھوں دی اور بس میں بلیوٹنے لگ لی ہوں یہاں داتا تھی جو میری آچھے ویڈیو امید ترتی ہوں تو آپ سے پسند آئی ہو دی ویڈیو تو زیادہ سے زیادہ لایت اور شیئر دیجئے دا اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ پھر آزر ہوں دی ات نئی ویڈیو اور نئے ویلوت کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں تا دھیروں خیال رتی ہے دا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ